اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں لبنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لبنہ کچن تو یہ دیکھیں میں نے آج بنایا ہے حریسہ یہ چکن کا حریسہ بنایا ہے اسی روٹی سے ہم کھاتے ہیں تو یہ بہت ہی دلیشیز بنتا ہے اور سردیوں میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو آپ لوگ بھی میرے طریقے سے بنائیے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے میں نے یہ چکن لے لی ہے یہ پوری ایک چکن ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہٹیوں سمیتی مجھے لینا ہے ابھی میں نے اس کو کوکر میں ڈالا تو تاکہ یہ جلدی سے گل جائے اور پھر اس کے اندر ڈالوں گی ایک چمچ بھر کے نامک اور پھر اس کے اندر چار پانچ لسن کی کلیاں اور تیز پتہ اور یہ پورا گرم مسالہ تاکہ یہ خوشبو کے لیے اور اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں تو یہ پورا گرم مسالہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ابھی اس کے اندر دو چمچ بھر کے بڑا چمچ سونف ڈالی اب اس کے اندر یہ پانی ڈال دیا تاکہ چکن اتنا پانی ڈالی ہے تکہ چکن اچھے سے گل جائے اور پانی بھی ہمارا تھوڑا رہے اب تھوڑا سا اس میں تیل ڈال کے میں اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی اس کے اندر تھوڑی سی ہری ملچی بھی ڈال دی ہے اب اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی آدھے گھنٹے کے لیے کوکر میں اب ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ ایک کپ ہے یہ چاول کا آٹا تو اس کے اندر میں نے پانی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے گھول بنا کے ایک رکھ لیا ہے یہ میں نے دو پیاس کاٹی تھی میڈیم سائز کی باریک اور اس کا بریشتہ بھی بنا کے تیار کر کے رکھ لیا اب اسے میں اچھے طریقے سے ہاتھ سے مسل کے باریک کر لوں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہاں پہ میرا چکن بھی ریڈی ہے تو یہ دیکھیں ہمیں اسی طریقے سے گھلا ہوا چکن چاہیے پہلے میں نے گوش کی بھی ہریشے کی ترقیب بتائی تھی تو اب میں چکن کے ہریشے کی ترقیب بتا رہی ہوں تو بنتا یہ اسی طریقے سے ہے اب اس کو ہمیں ہڈیاں الگ کرنی ارے یہ پانی میں سے یہ گوش الگ کر دیا اور پانی الگ نکال کے اس کو میں نے چھان کے رکھ لیا یہ دیکھیں یہ پانی بھی چھان لیا چھنی میں سارا مسالہ آ گیا اور یہ پانی یخنی کا الگ ہو گیا میں اسے مسالے کو مکسر میں ڈال کے پیس لوں گی اور یہ میں نے ہٹیاں الگ کر لی ہے اور بوٹی نکال کے الگ کر لی اور یہ میں نے پیس لیا ہے مسالہ اب بنانا شروع کرتے ہیں تو اسی پین میں ہم نے ڈالے پھر سے واپس گوش یہ جو چکن کا گوش تھا اب میں اس کو گھوٹے سے اس کو تھوڑا تھوڑا میش کرنے کی کوشش کروں گی اچھے سے یہ میش ہو جائے گا اس سے آہستہ آہستہ اس کو کرتے رہیے میش کرتے رہیے اسی سے ہی اس کو میش کرنا ہے تو پھر اس کو جب یہ تھوڑی دیر تک ہو جائے گا میش تو اس کو اس طریقے سے مار مار کے ہمیں چلانا ہے پھر اس کے اندر وہ جو میں نے مسالہ پیسا تھا وہ ڈالنا ہے پھر اس کو جار کو بھی میں نے دھو کے ڈال دیا اس کے اندر پانی جو یہ اخنی کا پانی تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا اب میں نے ڈالا یہ چاول کا آٹا تو اس کو بھی میں نے ڈال دیا سب چیزیں ایک ساتھ ڈال دیجئے اور اس کو چلاتے جائیے ابھی میں نے اسے گیس پہ نہیں ہی رکھا ہے اب میں اس کے اندر یہ پیاس بھی جو براون پیاس ہے یہ یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے بس اسی گھوٹے کی مدد سے چلاتی رہوں گی میشر سے اب اس کے اندر تھوڑا سا جو پیاس کا تیل ہے وہ اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیے اور میشر کی مدد سے اس کو چلاتے جائیے تاکہ گوش بھی سب چیزیں ایک ساتھ مل جائیں اور جو میں نے چاول کاٹا ڈالا تھا پھر وہ جب میں گیس پہ رکھوں گی تو وہ نیچے لگے نا تو اس کو اچھے اب یہ میں نے رکھ دیا کوکر کو گیس پر اب اس کو اچھی طریقے سے چلاتے رہی ہے چلاتے رہی کیونکہ یہ ہمارا اس میں چاول ڈالے ہوئے ہیں تو کہیں چاول لگنا جائیں تو آپ کو اس سے روکنا نہیں ہے بس چلاتے رہنا ہے جب تک اس میں اُبالنا جائے پھر میں نے اس میں ڈالا نمک ایک چمچ اور ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچی پاؤڈر کٹی ہوئی لال مرچی ڈال کر ہمیں سے بس چلاتے رہنا ہے یہ دیکھئے چلاتے چلاتے پانی تھوڑا خوشک ہونے لگا میں تیل ڈالتی جا رہی ہوں اور اس کو اس میں پکاوا تیل ہے پیاس کا وہ ڈالتی جا رہی ہوں اور اس کو اب میں نے وہ ہٹا دیا ہے میں شر میں نے لے لیا چمچ اب میں اس کو بس چمچ سے گھوٹتی جا رہی ہوں تو یہ دیکھئے کتنا اچھا ریشے والا ہریسہ تیار ہوا ہے تو یہ یہاں پر بہت فیمس ہے کشمیر میں یہاں تو مٹن سے کھاتے ہیں میں نے آپ کو چکن کا بھی بنا کر دکھا دیا تو اب یہ دیکھئے اب اس کے اندر میں نے ڈالا ایک کپ دودھ یہ اپشنل ہے لیکن یہ میں ڈالتی ہوں تو پھر اس کے بعد اس کو بھی چلائیے اچھی طریقے سے جب تک دودھ بھی اس کے اندر مکس نہ ہو جائے اچھے سے یہ دیکھیں بچ چلاتے رہیے جب یہ اس طریقے سے ریشے والا ہونا شروع ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا پانی بھی دیکھئے تھوڑا الموسٹ سوک گیا ہے اور پھر یہ میں نے اتار لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایسا ہونا چاہیے آپ میرے طریقے سے جیسے جیسے میں نے بنایا ہے اسی طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا پھر میں نے اسے ڈیش آؤٹ کیا اس پہ تھوڑا سا دیسی گی ڈالا اور یہ براؤن پیاس ڈالی تھوڑی سی اور یہ یہاں کی روٹی ہے یہاں اسی روٹی سے گردے سے کھایا جاتا ہے یہ تو آپ لوگ بھی بنائیے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو اور لائک ضرور کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ جب تک دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ یہ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ونٹر میں تو اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں